بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حکیم نوید دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ ہائی بلڈ پریشر کا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ دیکھا اور سنا جانے والا عرضہ بن چکا ہے دوستو انشاءاللہ آپ اس نسخے کو استعمال کر کے بہت ہی جلد صحتیاب ہو سکتے ہیں اور دوستو ایسے آپ کے جو عزیز و اقارب جو ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں اور بہت زیادہ بیچارے دوائیاں استعمال کر کر کے تھک چکے ہیں ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی مفید ہونے جا رہا ہے دوستو اس نسخے کے صرف ایک مرتبہ استعمال سے فیفٹی پرسینٹ جو مرض ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دوستو اس سے پہلے میں آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی جو وجوہات ہیں یہ ہمارے جسم میں کس وجہ سے ہوتا ہے یہ میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں پھر آتے ہیں نسخے کی ترقیب کی طرف تو دوستو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو میرے چینل کو سبکرائب بھی کر لیں اور بیلا آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو دوستو ہائی بلڈ پریشر کو تیب کی زبان میں فشار دم قوی بولتے ہیں دوستو اس کی مین دو وجوہات ہیں سب سے پہلی وجوہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کی جو شریعانیں ہوتی ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں ان میں بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بہت سختی سے ہوتی ہے یعنی بہت مشکل سے بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل پمپ کرتا ہے اور بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور دوسری جو مین وجہ اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ خون کے اندر ٹاکسنز بڑھ جانا ٹھیک ہے خون کے اندر ٹاکسنز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں زہریلے مادے جو ہوتے ہیں وہ جو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہ ٹاکسنز میں کیا ہوتے ہیں یہ ایک سب سے پہلے تو ان میں چربیلے مادے ہوتے ہیں پھر یوریا یورکیسڈ یہ ہماری خوراک جو زہریلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے یہ مادے پیدا ہوتے ہیں خون کے اندر جو ہمارے جسم میں ہائی بلڈ پریشر کا سبب بنتے ہیں اور آرٹریز کو بھی اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ جو ہے وہ اچھی طرح آرٹریز میں سرکولیشن نہیں کر پاتا تو دوستو سب سے پہلی جو بات ہے اپنی غزہ کو اچھا بنائیں سادہ غزہ استعمال کیا کریں بہت زیادہ مسالہ دار چیزوں سے پریز کیا کریں بلکل سادہ غزہ استعمال کریں تری والی چکنائی والی اور بہت زیادہ میٹھی چیزوں سے بلکل پریز کیا کریں اور مرچ مسالوں کو تو بلکل اپنے قریب ہی نہ آنے دے تو دوستو ابھی آتے ہیں ہم نشکے کی طرف یہ سب سے جو ایک نمبر والی چیز ہے یہ گل گلاب ایرانی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ نے لینے سو گرام اور اس کے بعد یہ جو دو نمبر والی چیز ہے لکڑی نمائے اس کو اسرول بولتے ہیں اور دوسری زبان میں دوستو اس کو اسرول بھی بولتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام اور یہ جو تین نمبر والی چیز ہے اس کو کوزہ مصری بولتے ہیں یہ آپ نے لینے ہیں سو گرام اور یہ جو تیسری چیز ہے اس کو کشنیز بولتے ہیں دھنیا بھی بولتے ہیں اس کو یہ مسالہ جانبی اسعمال کی جاتی ہے اور اس کو بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے ان چاروں چیزوں کا صفوف بنا کے آپ نے رکھ لینا ہے اور جو مریض ہے اس کو صبح و شام کھانا کھانے کے بعد پانچ گرام یہ اس صفوف کو میٹھے دودھ کے ساتھ چھنڈا میٹھا دودھ اس کے ساتھ آپ نے آدھا چمچ یعنی پانچ گرام اس کی خوراک استعمال کروانی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کام از کم آپ کو پچیس سے تیس دن کے استعمال کے بعد انشاءاللہ مریض آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مریض بہت سالوں سے مہینوں سے ہفتہ وار جو لوگ لگتار میڈسن یوز کر رہے ہیں ان کو بلکل میڈسن ان کی بلکل وہ ختم کروا کے اس نسکے کا استعمال کروائیں انشاءاللہ یہ ہائی بلڈ پریشر کا سو پرسنٹ علاج ہے بہت زیادہ مریض الحمدللہ اس نسکے سے ٹھیک ہوئے ہیں ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو بتایا بھی ہے اور انشاءاللہ اپنے مطبعے بھی ابھی تک استعمال کروائے ہیں اس نسکے کا سو پرسنٹ ریزلٹ ہے آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس نسکے کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے کسی اور مجبور بندے کیا جو ہے وہ بھلا ہو سکے تو دوستوں ہمیں دیجئے اجازت نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ